آئیے حضرات محفل بہت خوبصورت سے جی ہوئی ہے اور اب میں اس شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جس کا ایک پورا مکمل کتاب جس کی چھٹ چکی ہے جناب مختار کے حوالے سے آئیے میں گزارش گزار ہوں محترم مولانا شرر نقوی صاحب بے پناہ عظیم تاریخ ہے چودہ سو برس ہو گئے مولا سجاد علیہ السلام کی آمد کو سن 38 حجری میں مولا سجاد علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی اور چودہ سو 38 حجری حاضر کرتا ہوں خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا خاموشیوں کو بول کے جگانہ آر ہے خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا سرور کے لاغ دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا سرور کے لاغ دین کے سردار آپ نے نایہ بھلوری صاحب سے گزاریش ہے ادھر آجا خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا سرور کے لاغ دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو توجہ بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا اب اس کے نام پاک سے ڈرتے ہیں سب یزید سجاد نے اسیر کو مختار کر دیا مشیر پڑا ہے میں نے سرکار اب اس کے نام پاک سے ڈرتے ہیں سب یزید سجاد نے اسیر کو مختار کر دیا سجاد نے اسیر کو مختار کر دیا اس کو اس کو عبور کر نہیں سکتی ستم کی فوج خطبات کو امام نے دیوار کر دیا اس کو عبور کر نہیں سکتی ستم اب جو خاموش بیٹھے ہیں ان کا مقدر میں تو شیر سنا رہا ہوں اس کو عبور کر نہیں سکتی ستم کی فوج خطبات کو امام نے دیوار کر دیا اشغر اشغر تمہاری دیدور نگاہی پہو سلام اسغر تمہاری دور نگاہی کو سلام اسغر ستم کے وار کو بے گار کر دیا اسغر تمہاری اسغر اسغر تمہاری دور نگاہی کو سلام اسغر تمہاری دور نگاہی کو سلام اسغر ستم کے وار کو بے گار کر دیا شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا مولا سجاد کے جسٹر میں بیٹھے ہیں گزشتہ برس جعفر بھائی میں نے ایک مسدس پڑھا تھا اور وہ مسدس پورا نہیں پڑھ پایا تھا اس لیے کہ وقت نہیں تھا اور اس وقت بھی وقت نہیں ہے تو میں اس مسدس کے جو بچے ہوئے دو یا تین بند اس وقت پڑھوں گا اور اگر اگلے برس آیا تب وہ جا کے مسدس مکمل ہوگا کیونکہ شاعر وہی ہے جو دوسرے شاعروں کا بھی خیال لکھے میں سب کا خیال لکھے پڑھوں گا بہت زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا لیکن سنا کے جاؤں گا وہ چیز جو آپ کو آپ اس وقت پورے انڈیا کا کلچر پورے انڈیا کی تہذیب یہاں بیٹھی ہے ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ شرر نقل ہوئی اگر دنوں کی دھردنوں میں شامل نہ ہو گئے تو بات ہی نہیں ہے شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا اور لہجے سے ستمداروں کو گھائل کر دیا اپنے ہی دربار میں احران بیٹا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خدموں نے باغل کر دیا نا 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 ایسے نہیں ہے ایسے نہیں بھائی میں نے شیر سنایا آپ نے ہی اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید نا نا تاج بھائی منو بھائی یہ شیر اتبڑا نہیں تھا جس پہ آپ لوگوں نے داد دے دی یہ خیال تو سارے شائروں نے کہا ہے میں نائنصافی نہیں کرتا سارے شائروں نے کہا ہے سجاد کو یزید نے بیمار کر دیا شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا اور لہجے سے ستمگاروں کو غائل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خدموں نے پاگل کر دیا توجہ میرے جوان یہاں بیٹھے بھائیو لے کے جاؤ دوستو انسان کی زندگی اور معصوم کی زندگیوں میں بہت سے فرق ہیں ایک فرق یہ بھی ہے کہ معصوم کو ملتا ہے ورک کام اور ہمیں ملتی ہے ایج شرر نخوی ساتھ سال جیے گا مر جائے گا ستر سال جیے گا مر جائے گا آپ کو اور ہمیں ملتی ہے ایج معصوم کو ایج نہیں ملتی ورک یہ آپ کا کام ہے جناب آدم کو کام ملا انہوں نے ایک ہزار برس پہنچایا جناب نو کو ملا انہوں نے ساڑھے نو سو برس میں پہنچایا اور جیسے جیسے نبیوں کو کام ملا اماموں کو کام ملا جب ان کا ورک پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے اب اگر شیر کی حفاظت کر لی تو پھر آپ چانے آپ کو سلام اگر شیر آپ نے نہیں سنا تو میرا مقدر میرا نصیب شام کی بستی کو انشان کو ملتی ہے ایج معصوم کو ملتا ہے کام شام کی بستی کو ایک لمحے میں چنگل کر دیا اور نہجے سے ستمداروں کو گھائل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خطبوں نے بادل کر دیا عمر آدم نے سلامی دے کے ازغر کو کہا کام شکیوں کا مہینوں میں مقبل کر دیا دیس منیٹ کی بات ہے ابھی تو دس منیٹ ہی ہویا دس منیٹ اور پڑیے دیکھیں اور سارے شاعر ہیں ابھی ہمارے شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا آئیو غلامباز بھائی شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا اور نہجے سے ستمگاروں کو گھائل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خطبوں نے پاگل کر دیا ظلم کو سجاد کے خطبوں نے پاگل کر دیا جعفر بھائی کہہ رہے ہیں کہ شہزادی امی کلسون کا مصدر سنا دوں میں وہ شہزادی کا مصدر پھر سناوں گا میں میں شہزادی کے اخی مبارک حضرت اب الفضل ابباس علیہ السلام کے لیے ایک شیر آپ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہ جائے گا نبی نے نبی نے علم دیا علی کو خیبر میں پھر علم ملا مولا عباس کو اور احسان ہے خدا کا ہماری ماں کی پاک آغوشوں کا کہ آج وہ علم ہمارے پاس ہے آج وہ علم ہمارے پاس ہے اب میں شیر آپ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ یاد رکھیں گے حملی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن حملی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بس اجہو حشم چھین لیا حملی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بس اجہو حشم چھین لیا حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی بڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا یا علی حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی بڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین لیا کٹ گئے رن میں کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن علم آج بھی عباس کا ہے علم آج بھی غازی کا ہے کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا عالم چھین لیا میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیحال ہے آدل میرا ددیحال ادیل جو تاریخ جانتے ہیں ہسٹری جانتے ہیں وہ تو بولے میرا ننیحال ہے آدل نوشیروانے آدل نانا تھے جراب سجاد کے میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیحال ہے آدل میرا ددیحال ادیل کوئی ہمپلہ نہیں کوئی نہیں میرا مسیل غوش شنہ کے ہے میری فضیلت کی دلیل نورِ آلی ہجگر بند ولی رکھا ہے اور خدا علی نے ہی میرا نام علی رکھا نورِ آلی ہجگر بند ولی رکھا ہے نورِ آلی ہجگر بند ولی رکھا ہے خدا علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے جو بھی آیا میری چوکھت پر نوازا میں نے جو بھی آیا میری چوکھت پر نوازا میں نے جو مولا سجاد کی سیرت سنو میرا جوان بھائیو جو بھی آیا میری چوکھت پر نوازا میں نے کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے مولا سجاد کی سیرت مانگنے والے کا مذہب مذہب نہیں پوچھا یہ دربار دیکھ رہے ہیں آپ ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں اس لیے کہ یہاں دینے والے کے لیے مذہب نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس مذہب سے مانگنے کے لیے آئے ہو نہیں جو آیا ہے جس نے ہاتھ پھیلا دیئے مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں مولا سجاد مولا سجاد رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں رہ کے بیمار اب جوانوں میرے جوان بھائیوں یہ آپ لوگوں کے لیے یہ بزرگوں کے لیے نہیں بزرگوں سے تو ہم سیکھتے ہیں یہ جوانوں کے لیے جو جوان بھائی جشن سن رہے ہیں مولا سجاد کے جشن میں بیٹھے ہیں آپ جعفر بھائی بہت توجہ آپ مولا سجاد کے جشن میں بیٹھے ہیں یہ آپ بھائی سمجھ لیجئے چھوٹا بھائی سمجھ لیجئے بڑا بھائی سمجھ لیجئے جوانوں ایک میسیج دیکھے جا رہا ہوں میں مولا سجاد جتنے بڑے ازادار تھے اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نماز میں نے ہاتھ بندوا کے عدہ کی ہے نماز میں نے اگر ایک ایک جوان نہ بولا تو مجھے تکلیف ہوگی ایک میسیج دیکھنا چاہتا ہوں اس جشن میں آئے ہیں تو مولا سجاد کی سیرہ سنیے کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نماز میں نے ہاتھ بندوا کے عدہ کی ہے نماز میں نے قید کی شب میں زیہ کی ہے نماز میں نے قید کی شب میں زیہ کی ہے نماز میں نے سرد و موشم میں ریدہ کی ہے نماز میں نے اولی ہے میں نے نمازیں ہاتھ بندوا کے عدہ کی ہے نماز میں نے کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نماز میں نے قید کی شب میں زیہ کی ہے نماز میں نے سرد موشم میں رضا کی ہے نمازیں میں نے مسالہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی عزادار ہے کیا نہیں نہیں اتنا تھکا تھکا نعرہ نہیں مل کے سب دیٹی گہرائیوں سے نجف رسا نعرہ لگائیں نعرہ ہائے باری تب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بنوا کے عدہ کی ہے نمازیں میں نے قید کی شب میں زیا زیا کی ہے نمازیں روشن کی ہے نمازیں سرد موسم میں رضا کی ہے نمازیں میں نے مسالہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی عزادار ہے کیا کیوں نہیں بول رہے سب مل کے مولا سجاد کے جس میں بیٹھے ہو تو تکلق کیا ہے اگر دعویہ محبت ہے تو عدہ بھی کرو معصوم نے نمازوں کو ہلکہ نہیں بتایا پڑھو نمازیں جب نمازوں پڑھو گے نفس میں پاکیز گیا جائے گی نفس پاکیزہ ہوگا تو ہلے بیت سمجھ میں آئیں گے نجس نفسوں کو ہلے بیت نہیں بھاتے نہیں پہنچتے اس تک بڑی توجہ ایک سیرت تو امام سجاد کی یہ ہے دوسری سیرت سننا اب بڑی توجہ دوسری سورت سیرت سننا تب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بندوا کے توجہ 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 ہاتھ بندوا کے آدھا کی ہے نمازیں میں نے قید کی شب میں زیا کی ہے نمازیں میں نے سرد موسم میں رضا کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پلور خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر ارے راہِ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نماز ہی ہوگا کب بھلا قید خانے میں عدا کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بندوا کے عدا کی ہے نمازیں میں نے قید کی شب میں زیہ کی ہے نمازیں میں نے سرد و موسم میں ریدہ کی ہے نمازیں میں نے مسالہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا میری صیرت پر نہیں رکھتے کچھ لوگ نظر اس لیے ہونا ہی پاتی ہے انہیں سچ کی خبر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہمے پل بھر راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک ظلم لایا سردربار مگر ہار گیا یا علی یا علی ظلم لایا سردربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبی وار مگر ہار گیا یا علی کیا سنگا ہے بھائی ظلم لایا سردربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبی وار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا جس میں ہم رسوہ ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں مولا سجاد جس میں ہم رسوہ ہوں جس میں ہم رسوہ ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں ہم سے کوئی ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبیوار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا جس میں ہم رسوہ ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں ہم سے کوئی ہم سے کوئی کیونکہ ہم مزاج کے اطبار سے بھی علی ہیں شدرہ کے اطبار سے بھی علی ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں سن اظاموں کی سڑا جیت ہوئی ہے کس کی سن عظاموں کی صدا جیت ہوئی ہے کس کی شہنِ قرآن پڑھا جیت ہوئی ہے کس کی ایک بھی سڑنا جھکا جیت ہوئی ہے کس کی اے یزید اتنا بتا ہاں مولا سجاد یزید سے پوچھ رہے ہیں ایک بھی سڑنا جھکا جیت ہوئی ہے کس کی شہنِ قرآن پڑھا جیت ہوئی ہے کس کی اے یزید اتنا بتا جیت ہوئی ہے کس کی یزید تخت پہ بیٹھا ہے مولا سجاد سامنے گھرے فرماتے ہیں اے یدید اتنا بتا جید ہوئی ہے کس کی ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں اور تیری حالت یہ بتاتی ہے کہ ہم جید ہیں ہر مورخ یہی لکھے گا مل کے مل کے حیوری یالی کومن کی پہچان نہ رہے درے یالی کون لگا کے جان نہ رہے درے یالی کون لگا کے جان نہ رہے درے یالی جنرہ بار ایک نعرہ اور بڑھا لیجے نعروں کا سلطان کیونکہ علی کا نعرہ ہے نا تو سارے نعروں کا سلطان ہے بس آخری بند اور یہی مسدس ملتوی پھر کبھی آؤں گا تو پورا مسدس پڑھوں گا اس لیے کہ ماشاءاللہ جعفر بھائی ہمارے منو بھائی تاج بھائی اتنے شاعر بلا لیتے ہیں کہ شاعروں کو اپنا مستقل ایک کلام پڑھنے کا موقع نہیں مل پا تھا میں نے سوچا تھا کتاب سے اس سال میں یہ مسلسل مسدس پڑھ دوں گا مگر میں انشاءاللہ دیکھئے آپ ان کی محبت دیکھئے اور میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ چلیں اور عالم ارواح میں چل کے دونوں پڑھیں ہاں اس لیے کہ اس سے بڑیا پڑھنا کیا ہوگا سارے فرشتے سننے والے ہوں گے اور جعفر بھائی ہوں گے پڑھنے والا میں ہوں گا ظلم لایا سارے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبیوار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا جس میں ہم رسوا ہوں لمحہ کوئی پیتا ہی نہیں ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں مولا سجاد یزید کے دربار میں پہنچے یزید نے کہا مننتہ تُو کون ہے مولا سجاد نے فرمایا انا علی یزید اپنے تخت سے کھڑا ہوا پھر بیٹا پھر کڑا ہوا پھر بیٹا پھر بیٹا پریشان ہو کے کہتا علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا تھا مولا سجاد نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا وہ میرا بھائی علی ازغر تھا یزید پریشان ہو کے کہتا ہے تُو بھی علی وہ بھی علی ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ابھی تک جن مومنین کے ہاتھ رہی تھے ہیں کم سے کم اس بیعت پہ تو سارے مومنین کے ہاتھ اٹھنے چاہیے یزید پریشان ہو کے کہتا ہے تُو بھی علی وہ بھی علی خافلہ شام کے دربار میں جزدہ پہنچا ظلمزادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا خافلہ شام کے دربار میں جزدہ پہنچا ظلمزادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا تفسیت امگار بہت درد سے چلانے لگا تفسیت امگار بہت درد سے چلانے لگا ارے میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں اور کوئی کو مجھ کو بتا دے کہ علی